پاروتھانا چھتر کے جعفر پر امبارہ مارگ میں چھاپ کے عشر بابا پکھر کے سمیب دیر رات بائیک سوار اپنادھیوں نے سائیکل سواری یوک سے موبائل کے چھیننے کے قرم میں اور سفل ہونے پر گولی مار کر جخمی کر دیا جخمی زلے کے ایک نیزہ اسپطال میں علاز رکھے اور گولی کے لگنے سے اس کے پیر کے ہڈیٹ ٹوٹ گئی ہے جخمی کے پہچان کٹارو پنچائت کو مکھیا بیبی کماری کے پتی راجو اشمادے کے بھتی سے سترہ ورسی پنکچ کمار کے روپے کیا ہے پریجروں نے بتائی کہ پنکچ انٹر میں نامانکن کے لیے فارم بھرنے کے لیے اپنے گھر چھاپ ڈی ٹولے سے سائیکلوں سے بسیتھا بازار گیا تھا گھر لوٹنے کے اکرم میں اشربابا پوکھر کے سمیت سنسان جگہ پر بائک سوار تین اپرادیوں نے پنکچ کمار سے اس کی موبائل چھیننے کا پریازت کیا گیا اور موبائل چھیننے میں وفن ہونے پر اپرادیوں نے گولی چلا دی جو پنکچ کے جانگ میں گولی لگی اور وہ جخمی ہو گیا جس کو علاقہ ہی تو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس معاملے میں پولیس نے موقع پر گولی کا ایک کھوکھا برامت کیا ہے اور معاملے کی جات میں جری ہوئی ہے ساتھ وجہ میرے اپنے چاچا کے پوتا کو چھاپ گاؤں کے بیجائی باگو کے موڑ پہ کچھ اگیات لوگوں نے جبردستی موبائل چھیننے کے کوشش کیا موبائل نہ دینے کے بیروض میں ہتھا پائی دونوں کے بیچ ہوا ہے اور ادھک بیروض کرنے پہ میرے بھتیجہ کو جانگ میں گولی مار دیا گیا جس کو میں لے کر کے ابھی پرساد ہسپیٹل میں امرجنسی میں بھرتی کرائیا ہوں آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے ٹیم لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے میں خود ہی اس بات سے کافی بھائیویت ہوں کہ آج میرے بھتیجے کے ساتھ ہوا ہے کل میرے پریوار کے اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں یہاں کے پرساسن سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے گھر ٹاؤ پر تورانت ایکسن لے اور اس پر جلد سے جلد روک لگائے اپرادھی کو تورانت ہیراست میں لیا جائے میں یہاں کے آسانی پرساسن سے یہی نیویدن کرنا چاہتا ہوں لڑکا اپنے بوہ کے گھر سے آ رہا تھا بس ایڈھا لوٹ رہا تھا ساڑھے ساتھ بجے کیا کہانی ہے یہ جی اس سے موبائل اور پیسہ چھنے کوسے سائیکل سے آ رہا تھا تو یہ دینے کا بیروت کیا ہے اس وجہ سے یہ پہتا پائی دونوں کے بیچ ہوا ہے اور اسی بیچ اپرادھی لوگوں نے اس پر گولی چلا دیا اس نے یوش کے پرستط کرتا ہے اور دینے کامی تانجین نیوز پیپر دردھنگا